موسیقی اسلام علیکم بلاخر بیس دن کے انتظار کے بعد وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے ایک پریسلیس جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیو کے ساتھ تین ناموں کے پینل پر مشاورت کو حتمی شکل دینے کے بعد وزیراعظم نے جنرل ندیم انجم کو نیا ڈی جی آئی سائی مقرر کیا ہے لیکن ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ وہ بیس نومبر سے اس عہدے کا چارج لیں گے جبکہ موجودہ ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید صاحب انیس نومبر کو اپنے عہدے کا چارج چھوڑیں گے اور کور کمانڈر پشاور کے حیثیت سے اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے آج سمری کے ساتھ ساتھ یہ جو بیان جاری کیا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا خود عمران خان صاحب کی حکومت میں ایسا ہوا نہیں جب جنرل آسیم منیر صاحب عمران خان صاحب کی حکومت میں ڈی جی آئی سائی بنائے گئے لیکن نہ تو تین ناموں کی سمری ان کے پاس گئی نہ انہوں نے کسی کا انٹرو کیا اور میں پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں آج دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے ریکارڈ میں اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ قوم کو دکھا دیں دوسرا پھر خود جنرل فیض عمید صاحب کا ڈی جی آئی سائی کی حصیت سے تقرر اور نوٹیفکیشن ہوا وہ بھی وربلی ان کی اور آرمی چیپ کی مشاورت ہوئی اور اس کے بعد ان کے نام کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا نہ تو تین ناموں کی ان کے پاس سمری گئی نہ انہوں نے کسی کے انٹرو کیے لیکن انہوں نے نوٹیفکیشن اس وقت جاری کیا اب کے بعد میں پس منظر بتا چکا ہوں کہ اصل ریزن قطن وہ نہیں تھا جو عمران خان صاحب بتا رہے تھے کیونکہ جنرل فیض عمید صاحب آرمی چیپ بھی چاہتے تھے اور خود وزیراعظم بھی چاہتے تھے کہ وہ الیجبل ہو جائیں آرمی چیپ کی ریٹائرمنٹ کے وقت جو سینئر ترین جنرلز آرمی چیپ کے کنڈیڈیٹ بنتے ہیں تو وہ اس کیلئے الیجبل ہو جائے اور اس کیلئے ایک سال کا کور کمانڈ کرنا ضروری ہے چنانچہ خود فیض عمید صاحب بھی اس سارے معاملے میں آن بوڑ دے اور جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مشاورت وزیراعظم کے ساتھ جولائی کے مہینے سے ہوتی رہی اور جنرل لدیم انجم کا نام بھی ان کے ساتھ پہلے ڈسکس ہو چکا تھا اس لئے آرمی چیپ جب چین نومبر کو ان کے پاس آ رہے تھے تو ان کے نزدیک یہ معاملہ سیٹل تھا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینا ڈی جی آئی سائی کا تقرر وزیراعظم کا اخلاقی اور ضابطے کے تحت اختیار ہونا چاہیے لیکن اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے بشرت یہ کہ وزیراعظم حقیقی معنوں میں الیپٹڈ وزیراعظم ہو نہ کہ عمران خان صاحب ہوں دوسرا جس طرح میں نے عرض کیا کہ خود ان کے دور میں جب دو مرتبہ ڈی جی آئی سائی کا تقرر ہوا تو اس کے لئے اس طرح کا کوئی ایکسرسائز نہیں کیا گیا اصل میں وہ پس نظر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رات و رات وزیراعظم کا ذہن تبدیل ہو چکا تھا اور اس تبدیلی کا ریزن وہ آج تک نہ کابینہ کے کسی رکن کو بتا سکتے ہیں نہ قوم کو بتا سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب سے ان کی وہ سنت پوری کروانی تھی کہ وہ اپنے کسی بھی محسن کو سزا دیے بغیر نہیں چوڑتے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اداروں نے اور ہماری کچھ اہم شخصیات نے عمران خان صاحب پہ بڑے احسانات کیے ہیں چنانچہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں جواب میں کسی آزمائش سے دوچار نہ ہوں چنانچہ بیس روز تک انہوں نے آرمی چیپ کو بھی خود جنرل فیض حمید کو بھی اور اسی طرح جو آرمی کے سینئر ترین جنرلز ہیں جو اپنے چیپ کے ساتھ کڑے تھے اس وقت اگر ہم کہیں تو جنرل موظم صاحب ہے جنرل زکی منج صاحب ہیں جنرل شاہین مزر صاحب ہیں یہ سب لوگ اس معاملے میں اپنے چیپ کے ساتھ سپاہی تک کڑے تھے اور یہ سب ان بیس دنوں میں ایک ذہنی کرب سے گزرے اور ان کو گزارا عمران خان صاحب نے کیونکہ ملٹری اس حوالے سے بڑی پوزیسیو آرگینائزیشن نے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے معاملات کو اس طرح ڈسکس کیا جائیں میڈیا میں اب جو نئے آنے والے ڈی جی آئیس آئی ہے وہ ایک اچھے کیریئر کے حامل افیسر ہیں جن کا ماضی میں سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا تو ان کو بھی ایک بڑے ذہنی کرب سے گزارا گیا اور اسی طرح جو جنرلز جن کی تقرریاں ہوئی ہیں تیوناتیاں ان کی ہونی ہیں نئی جگہوں پہ ان پانچ اہم ترین افیسرز کو بھی ایک ذہنی کرب سے گزارا گیا بلکہ پوری قوم کو ایک ذہنی کرب سے گزارا گیا لیکن اصل ریزن عمران خان صاحب نہ کل بتا سکتے تھے اور نہ آج بتا سکتے ہیں مثلا یہ مشاورت کا معاملہ محض ڈراما ہے یہ مشاورت وہ جس دن آرمی چیپ ان کے پاس گئے تھے اس دن بھی ہو سکتی تھی اس سے پہلے بھی ان کو کئی مرتبہ اپرچونٹی دی گئی تھی کئی مرتبہ ان کے ساتھ اس معاملے پہ مشاورت کی گئی تھی پھر اس کے بعد جب آرمی چیپ ان کے گھر گئے تو اس دن سوال یہ ہے کہ یہ مشاورت کیوں مکمل نہیں ہو سکی اور پھر یہ وزیراعظم ہاں اس کی طرف سے اس معاملے پہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے مثلا سمری اصلا آج سے تین چار دن پہلے وزیراعظم کے سعودی عرب جانے سے پہلے تیار ہوئی تھی اور صرف ایک دسخط کا معاملہ تھا لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس پہ مشاورت آج فائنل ہو گئی اسی طرح یہ بہت پہلے سے تیہ ہوا تھا کہ وزیراعظم نوٹفیکیشن اسی ہی نام کا کریں گے لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی فیس سیونگ کے لیے اور اس کے لیے کہ وہ ایک پپٹ نہ لگیں تو ان کے ساتھ یہ تین جو نام ہے جنرل ندین انجم سمیت ان سب کی ملاقاتیں کروائی جائیں جس کو وہ انٹروز کا نام دیتے ہیں اب یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ وہ انٹروز نہیں ہوں گے وہ ملاقاتیں ہوں گی اور وہ آف دریکارڈ ہوں گی ان کی میڈیا کورج نہیں ہوگی لیکن آج اس معاہدے کی بھی وزیراعظم ہاں اس کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی اور ان تین افیسرز کی ان ملاقاتوں کو انٹروز کا نام دیا گیا کہ وزیراعظم نے ان کے انٹروز کیے تو حقیقتا انہوں نے اس حساس ترین ادارے کے حساس ترین پوسٹنگز کو ایک مزاق بنائے رکھا اس کو اپنی انا کے بین چڑھا دیا ایک طرف ان کا انا اور دوسری طرف پورے انسٹیوشن کی وقار کا مسئلہ تھا ابھی بھی وہ ایک عجیب مخمسے سے انہوں نے جنرل فیض امید صاحب کو بھی دوچار کر دیا ہے مثلا اب جب وہ یہ اسرار کر رہے ہیں اور ان کے اس اسرار پہ ان کو انیس نومبر تک یہاں پہ رکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے انسٹیوشن یا عوام کی نظروں میں ان کی حیثیت بھی مجروح ہو رہی ہے لیکن خود وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس تنازع کے شکار ہو جائیں اس کے لئے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جی وہ اس لئے یہ چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان کی صورتحال بہت نازق ہے انڈیا کا معاملہ ہے تحریک لبیک کا معاملہ ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے تو وہ یہ نہیں چاہتے ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کیا انیس نومبر کو افغانستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں افغانستان اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کے لئے ایک چیلنج ہے کیا اس وقت تک کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کیا اس وقت تحریک لبیک کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا پھر ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایک انسٹیٹیوشن ہے یقیناً ڈی جی آئی ایس آئی کا اس میں بڑا کھلیدی کردار ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس کا اہم رول ہوتا ہے اور پھر جنرل فیض حمید صاحب نے یقیناً افغانستان کے مسئلے کو بھی ہینڈل کیا انڈیا کے ساتھ معاملات کو بھی ہینڈل کیا اور جو ہر ڈی جی آئی ایس آئی کرتا ہے ان کا کھلدار زیادہ نمائع اور فعال رہا پھر امریکہ کے ساتھ معاملات بھی تھے چین کے ساتھ بھی معاملات تھے اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی بہت سارے معاملات میں جتنا ویزیبلی وہ ایکٹیو رہے تو اتنا شاید ماضی کا کوئی ڈی جی آئی ایس آئی اکٹیو رہا ہو لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بطور انسٹیوشن آئی ایس آئی کے اندر جو اس کے ڈی جیز ہیں جو اس کے ڈی جیز کے مختلف ان کے تحت جو افیسٹز ہوتے ہیں وہ ان کا کردار بھی اہم ترین ہوتا ہے اب وہ تو وہی لوگ ہیں تو اگر سربراہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کام ٹپ ہو کے رہا جائے گا بلکہ یہ جو بیس دن عمران خان صاحب نے اس ادارے کو جس صورتحال سے گزار دیا تو اس کی وجہ سے اس کی فر فرانسز میں بہت اثر پڑی کیونکہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس کو پراپر توجہ نہیں دے سکے اور ان کا زیارت تر وقت عمران خان صاحب کے شروع کردہ قضیے کو حل کرنے میں لگے اور دوسری طرف یہ معاملہ یہ آفیسر یہ سب لوگ وہ موضوع بحث بھی بنے رہے میڈیا کے جو کہ کسی بھی صورت اس انسٹیوشن کے لیے خود آرمی چیپ کے لیے خود موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے لیے خود آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے لیے کسی کے لیے بھی وہ اچھا نہیں تھا لیکن کیا کریں کہ ایک لادلے کو اتنی ایسی عادت ڈلوائی گئی تھی کہ وہ اپنے معمولی معمولی خواہشات کے لیے اپنے محسنوں کو بھی ازمائش میں ڈالتے ہیں اور اپنے محسن اداروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں بہرحال دیر آئیت درست آئیت جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور جو بحث ہونی تھی وہ تو ہو چکی اور نئی بحث کے لیے جو مواد فراہم ہو جانا تھا وہ مواد تو فراہم ہو گیا لیکن دیر آئے درست آئیت کے مصداق بلاخر یہ نوٹفیکیشن کا قضیہ حل ہو گیا اب ہماری دعا ہے کہ آگے جو کچھ بھی ہو اس میں اس ملک کا بلا ہو اور جو نقصان پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو پہنچا ہے اللہ کرے کہ اس کی جلد از جلد تلافی کی کوئی صورت نکلے بلا ہو بتاوی جلد ت Period بلا powered جو سب از جلد بلا ہو geزی了